اسلام علیکم لا پروہ انسان نے حالی چھوڑ دی ہے اور اندر کروڑوں کا سامان لا وارث پڑا ہے وہ لوگ جب بلڈنگ کے چھت پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لاکھوں کارڈز بکھرے پڑے ہیں اور لاکھوں کارڈز باکسز میں بند پڑے ہیں یہ کس نے یہاں پر چھوڑ دی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ان میں سے ہر کارڈ کی قیمت زیادہ نہیں تھی یہ اندازن ایک ڈالر سے سات ڈالر کے بیس کے تھی لیکن یہاں ایسے لاکھوں کارڈز بکھرے پڑے تھے یعنی کہ ان کارڈز کی قیمت اندازن 1 ملین ڈالر تھی جو کہ تقریباً 15 ملین کے برابر ہیں یہ کارڈز 1980s اور 1990s کے دور کے تھے جن میں کچھ تو باکسز کے اندر پیک تھے ان کو اپن تک نہیں کیا گیا تھا فیکٹری میں پڑے یہ کارڈز بہت ہی ریر اور پاپولر کارڈز تھے جنہیں اس فیکٹری بیلڈنگ میں آئے ہوئے لوگوں کی زندگی بدل دی اور پتہ نہیں کون سے لاپروہ انسان نے ان کارڈز کے ہزانوں کو بیلڈنگ میں لاوارش رکھ دیا اور بھول گیا یا پھر اس نے ان کی ویلیو ہی نہیں سمجھے نمبر 9 مووی پوسٹر ایک مووی پوسٹر کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے بہت زیادہ اگر مووی کافی اولڈ اور ہٹ ہو تب ایسا ہی ہوا ایک سینما حال کی صفائی کرتے ہوئے صفائی کے دوران ایک نارمل سا دکھنے والا لیکن کافی ریئر مووی پوسٹر ملا یہ ایک ہالی ووڈ مووی کا پوسٹر تھا اس کا نام تھا فرینکنسٹائن یہ مووی 1931 میں ریلیز ہوئی تھی یہ اس مووی کا اوریجنل پوسٹر تھا اور پتہ نہیں کیوں سینما حال والے اس پوسٹر کو نارمل سمجھ کر ایسے ہی بول گئے دوستو جب اس مووی کے پوسٹر کو ایک اوکشن میں بیچا گیا تو اس کی قیمت دو لاکھ چھبیس ہزار نو سو ڈالر لگی یعنی آج کے تقریباً چار کروڑ روپے میں اس پوسٹر کو ہرید آیا اب ذرا سوچیں کہ کسی نے اس پوسٹر کو ایسے ہی لاپروائی میں کدھر چھوڑ دیا تھا اور اگر صفائی کرنے والوں کی اس پر نظر نہ پڑتی یا اس کو باسکٹ میں پھینک دیتے تو سینما والوں کو کروڑوں کا فائدہ نہ ہوتا بہت سے لوگ لٹری ہریدنا چاہتے ہیں اور ہریدے بھی ہیں کیونکہ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسے ہوا کام ہی لوگ پورے کر پاتے ہیں اور سوچیں وہ شخص کتنا لاپروائی ہوگا جو لوٹری میں کروڑوں روپے تو جیت گیا لیکن اس نے لوٹری ٹکٹ کو ہی کھو دیا دوستو ایسا ہی ہوا کیون ڈینووہ نام کے اس شخص کے ساتھ اس نے پہلے ایک ملین ڈالر کی لوٹری جیت لی لیکن اس کو لگا کہ اس نے لوٹری نہیں جیتی اور اس نے اپنا لوٹری ٹکٹ گلتی سے کودے میں پھینک دیا اور پھر اس ٹکٹ پر نظر پڑی ایک 83 سالہ آدمی ایڈورڈ سینٹ جان کی اس نے یہ ٹکٹ اٹھا لیا جان یہی کام کرتا تھا جان لوٹری ٹکٹ سوالے شاپ کے باہر پڑی باسکٹس کی چھانبین کرتا رہتا کہ شاید اسے کوئی جیتنے والے لوٹری ٹکٹ مل جائے اور آہے اسے لوٹری مل ہی گئی ذرا سوچیں تو جان کتنا ہش ہوا ہوگا جان نے بعد میں ون ملین میں سے صرف ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر یعنی تقریباً اکیس لاکھ روپے ہی لوٹری جیتنے والے شخص کو دیئے باقی کے آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر یعنی کہ تقریباً تیرہ کروڑ تیتیس لاکھ اس نے اپنے پاس ہی رکھی نمبر سیمن رولز رائز رائل لوگوں کی کار دوستو رولز رائز کا شمار دنیا کی بہترین گاڑیوں میں ہوتا ہے اور یہ کافی عرصے سے بنائی جا رہی ہے ایسی ہی ایک رولز رائز لیکن کبارڈ رولز رائز کو کبارڈ ہی سمجھ کر گیریز کے اندر چھوڑ دیا گیا اس کار کو 1922 میں بنایا گیا تھا اور 90 سال بعد یہ بالکل کبارڈ بن چکی تھی لیکن دوستو یہ کوئی عام کبارڈ نہیں تھا یہ رولز رائز کا کبارڈ تھا یہ کار انگلینڈ میں تھی اور اسے 1922 میں بنایا گیا تھا اور 1944 میں کمپنی نے اس کو بنانا بند کر دیا اس وقت میں اس کار کی ویلیو کا اندازہ نہیں لیکن 90 سال بعد اس کار کی ویلیو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے دوستو رولز رائز کے اس 1922 موڈل کبارڈ کو جس نے تلاش کیا اس نے اسے 30 ہزار ڈالر آج کے تقریباً 45 لاکھ میں بیچ دیا اور کہنا ہے کہ اگر اس کار کو کسٹومائز کر کے بیچا جاتا تو وہ رولز رائز 2 لاکھ ڈالر میں بھی بک سکتی تھی اس رائل گاڑی کا بھی کوئی جواب نہیں کیا بات ہے نمبر سیکس جیسے ان کی موت کے بعد ان کی جائدات کا کوئی وائس نہیں تھا تو کوئنٹن ہل کے دوستوں نے کوئنٹن کے گھر کی صفائی کی اور گھر میں پڑے قیمتی سامان کو بیچ کر کوئنٹن ہل کے نام سے ایک چیارٹی کے لیے آرگنائزیشن کھول لی لیکن کوئنٹن ہل کے دوستوں نے گھر کی صفائی میں کافی لاپروہی بڑھتی ان کے دوستوں نے جب سوچا کہ اب گھر میں کچھ بھی قیمتی سامان نہیں بچا تو انہوں نے گھر کی صفائی کے لیے ایک شخص کو گلایا جس کا نام نک ڈیمولا تھا نک ڈیمولا کو گھر کی ساری صفائی کے لیے بولا گیا اب ذمہ داری نک کی تھی نک کو گھر کی صفائی کے دوران ایک بیرل ملا جس سے کوئنٹن ہل کے دوستوں نے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا تھا لیکن نک ڈیمولا نے اسے کام کا سمجھا اور اپنے گودام میں لے جا کر اس بیرل کو رکھ دیا وقت گزرتا گیا اور پرانی مورتیاں ملی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد نک نے ایک آکشن میں بیچنے کا فیصلہ کیا ان سب ہی آرٹیفیکٹس کو سولہ ہزار پانچو ڈالر میں بیچ دیا گیا یعنی آج کے تقریباً پچیس لاکھ روپے نمبر فائی دیکلیریشن آف انڈی فیننس دوستو امریکہ میں ایک پینٹنگ کو ایک شخص نے حریدا اور اس پینٹنگ میں موجود تھی امریکہ کی دیکلیریشن پیپر کی کوپی جو کہ کروڑوں میں بیچ دی گئی یہ بات تو اس لکی انسان کی تھی جس نے اسے حریدا لیکن سوچیں اس لاپرواز شخص کے بارے میں جس نے اسے بیچ دیا اصل میں ایک شخص سٹریٹ مارکیٹ میں کچھ سستی پینٹنگز کو حرید رہا تھا تو اسی دوران اس کی پینٹنگ پر نظر پڑی جو کہ کافی سستی اور کافی اچھی مل گئی اس نے پینٹنگ کو حرید لیا اور بعد میں گھر آ کر جب پینٹنگ کو فریم سے الگ کیا اور فریم کے اندر اسے امریکہ کی ازادی کے ڈیکلیریشن کی کوپی ملی جسے بعد میں ایک آکشن میں بیچا گیا تو اس شخص کو ڈیکلیریشن کوپی کے بدلے 2.24 ملین ڈالر ملے اور اسے یہ پیسے جس پینٹنگ کے وجہ سے ملے تھے وہ اس نے صرف 4 ڈالر میں حریدہ تھا دوستو اصل میں امریکہ کی ڈیکلیریشن کی اس کوپی کو جب امریکہ بنا تھا یعنی 4 جولائی 1776 کو ہی پرنٹ کیا گیا تھا اور ایسی تقریبن 24 کوپیز ہی دنیا بر میں موجود ہیں اسی لیے کافی ریر تھی اور دوستو جس نے سے بیچا ہوگا وہ کافی پچتایا ہوگا دوستو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی پرانی گیریج میں جا سکتے ہیں جہاں پر پرانی کبارڈ موٹر سائیکلز کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ کبارڈ ہوئی بائیکز بہت مہنگی بھی ہو سکتی ہیں جیسے اس کلیسک بائیک کو 4,67,205 ڈالر یعنی 7 کروڑ 40 لاکھ روپے میں بیچا گیا جی دوستو صرف اس کبارڈ بائیک کے لیے دوستو یہ بائیک 1932 کی سپیریئر بائیک تھی جو کہ 800 سی سی کی تھی اس بائیک کو کلر کرنے والے کی موت کے بعد 8 بائیکز کو اس گیریج میں ڈونڈا گیا یہاں پر ملی ان سب بائیکز کو تقریبن اتنے ہی پیسوں میں بیچا گیا نمبر 3 فورگیٹ کیش ان دا واکس امریکہ کے ایک فیمس ریالیٹی شو سٹوریج باکس کے ہوسٹ ایک چیریٹی کے لیے آکشن کر رہے تھے جس میں پرانے باکس اور علمائیوں کی بولی لگائی جا رہی تھی اس آکشن میں بہت ساری قیمتی اور بیکار چیزیں نکل سکتی تھی دوستو ایسے ہی ایک عورت کی قسمت ایک باکس کو حرید پر چمک گئی جب اس عورت نے حریدے ہوئے باکس کو کھولا تو اس باکس میں 7 ملین ڈالر کا کیش تھا کوئی بھلا اتنا امیر اور اتنا لاپروہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے 7 ملین کو باکس میں بند کر دیا اور بعد میں وہ بول گیا ہو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی اتنا امیر اور اتنا لاپروہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے 7 ملین کو باکس میں بند کر دیا اور بعد میں بول گیا ہو اتنا زیادہ کیش اس عورت کو ملا تھا اسی وجہ سے لوگوں کو اس عورت کی ایڈینٹیٹی بھی نہیں بتائے گئی لیکن بعد میں کیش کے اصلی آنر نے اپنا کیش اس عورت سے مانگنے کی کوشش کی لیکن اس عورت نے منع کر دیا عورت کے منع کرنے پر اسے پیسوں کے اصلی مالک نے دھمکایا اور عورت کو 1.2 ملین ڈالر کیش دے کر باقی کے پیسے واپس لے کر اصلی مالک نے اپنے پاس رکھ لیے لیکن اس عورت کو کروڑوں روپے تو مل ہی گئے دوستو جس باکس کے اندر یہ ملین ڈالر ملے تھے اس باکس کو بھی اوکشن میں ڈال دیا گیا اور اس باکس کو 500-400 ڈالر میں بیچ دیا گیا نمبر دو پینٹنگ ان فرانس دوہزار دس میں فرانس کے شہر پیرس کی ایک عورت جس کا نام ڈی فلورنس تھا کی موت ہو گئی وہ اپنی فیملی سے الگ رہتی تھی تو ڈی فلورنس کی موت کے بعد اس کی فیملی کے لوگوں نے اس کے گھر پر بولی لگانے والوں کو بھولایا تاکہ اس گھر کے سامان کو بیچا جا سکے ڈی فلورنس کی فیملی نے جب اس گھر کو کھولا تو پتا چلا کہ ادھر کوئی رہتا ہی نہیں تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی اس عورت نے پیرس شہر کو چھوڑ دیا تھا اور تب سے لے کر ستر سالوں تک وہ پیرس میں رہتی ہی نہیں تھی پر وہ اس گھر کا رنٹ ضرور پے کرتی لوگوں کو یہ بات بہت شوکنگ لگی اور مجھے بھی انہوں نے سوچا کہ اس گھر میں ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے بینا رہے وہ اس گھر کا رنٹ ضرور پے کرتی تھی جب ان کو اس کے گھر سے ایک فیمس آرٹس جیو بارڈینی کی بنائی گئے ایک پینٹنگ ملی اس پینٹنگ میں جو عورت ہے وہ اصل میں ڈیپلورنس کی دادی ہیں جن کا نام مار تھا ہے اور شاید وہ اپنی دادی کی پینٹنگ کی وجہ سے ہی اس گھر میں ستر سال سے نا رہنے کے باوجود رنٹ پے کرتی تھی بعد میں اس پینٹنگ کو 2.4 ملین ڈالر یعنی آج کے تقریبا 37 کروڑ میں بیج دیا گیا دوستو یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی اور غصہ بھی آئے گا کہ دوبئی کے لوگ سوپر کارز کو کوارڈ بنانے کا بہت شوک رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اسی وجہ سے ہر انسان سوپر کارز حریدنا چاہتا ہے اور جب یہ کارز تھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کو کوئی بھی حریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہر کوئی نیو کار ہی حریدنا چاہتا ہے اسی لیے مجبورن لیمورگینی، فراری، بینٹلے جیسی لگزری کارز کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے دوبئی میں ایسی دو چار یا پانچ دس نہیں بلکہ ایسی ہزاروں کارز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر آپ کو لگزری کارز دوبئی میں کافی سستے میں چاہیے تو آپ ان کارز کو حرید سکتے ہیں دوستو یہ تھے کچھ امیر اور کچھ بے وکوف یا لا پرواہ لوگ جنہوں نے کروڑوں کی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو دوستو اپنے سامان کو پھینکنے سے پہلے چیک ضرور کر لیں کہ اس میں کوئی ضروری چیز تو نہیں کیا پتا کب آپ کی قسمت جاگ دے